اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے آلو اور مرگی کا سالن یہ تقریباً آلو گوشت کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے اور تقریباً اسی سٹائل سے بنتا ہے لیکن بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اس کے لئے ایز یوزیول میں نے چکن پیاز لسن ادرکا پیسٹ آلو سابت ہری مرچیں دھنیا اور مسالہ جات لیے ہیں میں نے تقریباً سات سو پچاس گرام چکن ہے اس کو دھو کے ساف سترا کار لیا تھا اب میں نے اس کو ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ دو میڈیم سائز کے پیاز ڈالے ہیں اور میں نے اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس کے ساتھ میں مسالہ جات اب ایڈ کروں گی دو دارچنی چار موٹی الائچی سرخ مرچ حلدی نمک زیرہ اور دیگی مرچ یہ جو ہیں آپ اپنی ذائقے کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے دو ٹماتر ڈال دی ہیں کیونکہ یہ چھلکے سمیت اس لئے ڈالیں کہ میں چھلکہ ان کا ریموب کر دوں گی اور یہ ساتھ ہی گال جاتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹ جو ہے راچ باس جاتا ہے اس کا اب میں نے اس کو ڈھاک دیا ہے پانچ دس منٹ کے بعد ایز یوزیول جیسے ہم لوگ چیک کرتے ہیں چیک کیا تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ تقریباً دس یا بارہ منٹ کے بعد اس کی یہ حالت ہوئی ہے اور اب میں ٹماتر کے جو چھلکے ہیں وہ ریموب کر دوں گی اندر سے تاکہ وہ بعد میں کھانے کے اندر نہ ہوں پھر میں نے تقریباً دو کھانے کے چمچ یا تھوڑا اس سے زیادہ دیسی گھی لیا ہے آپ لوگ اس کے اندر آئل یوز کر سکتے ہیں کسی قسم کا بھی گھی یوز کر سکتے ہیں یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہوتا ہے بس اب اس کو بھوننا ہے ہلکے ہاتھ سے بھوننے زیادہ زور زور سے نہیں بھوننا تاکہ چکن آپ کو پتہ ہے جلدی گال جاتا ہے اور وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے اب میں کیونکہ دارچینی اور موٹی الائچی وغیرہ جو ہیں وہ ذائقہ تو ان کا اندر شامل ہو چکا ہے تو وہ میں نے سارا نکال دیا ہے اس کے اندر سے تو اب آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھی جو ہے وہ کنارے چھوڑ رہا ہے اور ساری چیزیں گھل گئی ہیں اور چکن بھی بہت اچھا گال گیا ہے اس کے اندر تو اب میں اس کے اندر آلو شامل کروں گی کیونکہ اس سے زیادہ اس کو بھونیں گے تو بوٹیاں بہت باریک باریک ٹوٹ جائیں گی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے اندر اب میں نے اس میں آلو ڈال دی ہیں اور اس کو ہلکے ہاتھ سے تھوڑا عیسائی باس اس کو گھمائیں چمچے کو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بوٹیاں ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس موقع پر بھی میں تھوڑا سا دھنیا اور تھوڑی سی سبز میرچ شامل کر دیتی ہوں ان کا بھی ایک اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے اب میں پانی ڈال دوں گی پانی ڈال کے پھر آپ دیکھیں کہ اس کو بس ہلکا سا مکس کرنا ہے تاکہ ایک ہی جگہ پہ نہ پڑا رہے نا دو تین میں نے چھوٹی چھوٹی سبز میرچیں بھی ڈال دی ہیں اور اب اس کو دھیمی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دائے اور یہ ساتھ ساتھ میں آٹا گوند رہی ہوں میری مشین کے اندر اور بہترین قسم کا آٹا گوندہ جا رہا ہے جو کہ جب تک سالن تیار ہوگا اتنے دیر تک میرا آٹا بھی تیار ہو جائے گا اور میں آسانی سے ڈوٹیاں پکالوں گی ساتھ یہ دیکھیں اس کو صرف آلو گلنے کا ٹائم لگا ہے کیونکہ گوشت تو پہلے ہی گال چکا ہے آلو بہترین گال چکے ہیں اب میں اس کو تھوڑا گارنش کروں گی تازہ ہرا دھنیا اور ہری مرچیں دوبارہ سے ڈالوں گی اور اس کے ذائقے کو اور زیادہ ابھارنے کے لیے تو ہلکا سا اس کو آپ چمچھلا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں پھر تھوڑا سا گرم مسالہ بھی اس کے اوپر چھلکوں گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور مزیدار آلو مرگی پاک کر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں اور خوشبودار اور ذائقے دار آلو مرگی پاک کر تیار ہو چکا ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور تیار کریں اپنے گھر میں پکائیں آپ کو بہت مزا آئے گا اور انشاءاللہ تعالی سب اس کو پسند کریں گے تقریباً آلو گوھج سے ملتا جلتا ہی ہے لیکن آلو مرگی کا ایک اپنا ہی ذائقہ ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا مزید گرم مسالہ ایک چھٹکی سارا چھلک دیں اور بلکل کھانے کے لیے تیار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں گے شکریہ شکریہ